بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ ازیر ہوں ناظرین آخرکار پنجاب نے آج فستائیت کو شکست دے دی ہے اور یہ کام صرف اور صرف امران احمد خان نیازی کر سکتا تھا اور آج اس نے اس پورے نظام کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے میں کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور کچھ ویڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے چلوانی ہیں کہ آج کس طرح سے تقت لہور کام پٹھا ہے سب سے پہلی خبر پر ہم نے بات کرنی ہے کہ پی ٹی آئی کا سنامی تقت لہور کو بہا کر لے گیا ہے علی امین گھنڈاپور کا خوف سر چڑھ کر بول رہا تھا علی امین گھنڈاپور کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن آج تقت لہور اس پر پی ٹی آئی کا قبضہ ہو چکا ہے اس حوالے سے امپورٹن ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے اور پھر دوسری خبر پر ہم نے بات کرنی ہے جلسے کا خوف اتنا کہ مریم نواز رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہیں مریم نواز صاحبہ کیسے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی کیا خوف تھا کرنے کیا جا رہے ہیں یہ لوگ اس حوالے سے امپورٹن ڈیٹیلز ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا جلسہ گاہ سے بڑی خبر ہے اور پھر سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑا سرپرائز آیا ہے سپریم کورٹ نے آج اسٹیبیشمنٹ کے کان لال کر دی ہیں قاضی صاحب کو گروپ نے نہیں کیا بلکہ آٹھ جلس کے بینچ نے کیے ہیں اور آٹھ جلس وہ جلس جنہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ سنایا انہوں نے اسٹیبیشمنٹ کے کان لال کیا اس حوالے سے اندر کی خبر ہے لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو لازم سبسکرائب کرنے بلائکن کو دھبا دیں آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں ناظرین سب سے پہلے خبر تو عمران خان کی اہلیہ بوشرا بی بی کے حوالے سے ہے انہوں نے گرفتاری روکنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر ریا ہے بوشرا بی بی کا اپنے تمام تر قدمات میں نامعلوم ایف آئی آرز کے ریکارڈ کے حصول کے لیے انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے عمران خان کی اہلیہ بوشرا بی بی نے اپنے وکیل کے ذریعے درخواست میں ڈریکٹڈ ایف آئی اے اور آئی جی پی اور دگر کو فریق بنایا ہے درخواست میں یہ استعداء کی گئی ہے کہ عدالت کسی بھی غیر ارانیہ مقدمے میں گرفتاری سے روکے اور عمران خان کی اہلیہ بوشرا بی بی نے درخواست میں موقف اپنایا کہ میرے خلاف نامعلوم درج ہونے والی تمام تر ایف آئی آرز کا ریکارڈ بھی فرام کرنے کے لیے حکم جاری کریں یہ ایک بڑی خبر ہے لاہور ہائی کورٹ سے اور پھر دوسری جانب الیکشن کمیشن نے آج واردات ڈالی ہے اور پنجاب سے پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کی مقصود نسیست دے دی ہے یعنی کہ قومی اسمبلی کے اندر ایک اور ووٹ کا اضافہ ہوا ہے حکومتی اتحاد کے اندر اور یہ نسیس پی ٹی ای کو ملی ہے اور ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی میں خواتین کی ایک اور نسیست مل چکی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے پنجاب سے قومی اسمبلی میں خواتین کی مقصود نسیست پر سبینہ خالد تو قیامیاب قرار دے کر نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے یہ بڑی حیران کن صورتحال ہے کہ صبائی اسمبلیوں کے سپیکرز کی جانب سے الیکشن کمیشن کو خطوط لکھے گئے جن میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مقصود نسیستوں کی جلد الارٹمنٹ کا مطالبہ کیا گیا جدکہ قومی اسمبلی کے سپیکر ریاض صادق نے الیکشن کمیشن کے فیصلے سے عمل درامت سے معاصرت کر لیے اب آپ اندازہ کریں کہ کس طرح سے الیکشن کمیشن کے خلاف الیکشن کمیشن نے بھی سپریم کورٹ کی فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن نے بھی اور قومی اسمبلی نے ان کے سپیکر نے اس حکومت نے ان کے فیصلے پر عمل درامت کرنے سے کہا کہ ہم ان کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتے اس ملک میں اجانی کیاپیت پیدا ہونے کی سر اتحال جناب پیدا ہو گئی ہے اس طرح سے آج آئین کو پیروں تلے رودہ جا رہا ہے اب آج جائیں دوسری جانب بڑی عام خبر کے پر کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے سنامی نے تقتل اور وہ بہا کر لے گیا ہے جلسے کا خوف اس قدر بڑھ گیا ہے کہ مریم نواز آج رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں مریم نواز کے چہرے سے نقاب اتر چکا ہے نقاب تو بہت پہلے اتر چکا تھا جب فارم فورٹی سیون کے اوپر مریم نواز وزیرالہ بنتی ہیں جب فارم فورٹی سیون کے اوپر چوری شودہ منڈیٹ کے اوپر یہ وزیرالہ اور ایم پی اے بنی نقاب تو اس سے اتر گیا تھا کہ ان کا پورے کا پورا بیانیاں اس کا وہ قبرستان دفن ہو گیا تو آج جناب پی ٹی آئی کا لاہور کے اندر جلسہ اور جلسہ جو ہے وہ لاہور شہر سے چوبیس کلومیٹر دورکانہ کا علاقہ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ اپنی نویت کا اہم جلسہ تھا کیونکہ لاہور میں آج سکھ اس مقام پر کسی نے جلسہ نہیں کیا پی ٹی آئی کا یہ پہلا جلسہ کسی بھی سیاتھی جماعت نے اپنا اس مقام پر پہلا جلسہ لاہور میں کیا ہے کوشش کی جا رہی تھی کہ دور دراز علاقے کے اندر پی ٹی آئی کو یہ جگہ دی جائے تاکہ کم سے کم لوگ پہنچے کونٹینرز لگا دیا گیا گرفتاریاں کی گئیں موٹر ویس بند کر دی گئے جی ٹی روڈز کو بند کیا گیا لیکن آج عوام کی اتنی بڑی تعداد وہاں پر پہنچ گئی کہ اس نے آج سب کو حیران کر کے رکھ دیا ہے اور پنجاب نے فستائیت کو جناب شکست دے دی ہے میں آپ کے ساتھ میں یہ بیشل سے نوارا ہوں یہ جلسہ گاہ کے بیشل سے جلسے میں آج جس طرح سے عوام پہنچی ہے اس نے اس وقت سب کو ہلاک رکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ آج پنجاب کے اندر بڑے اٹسے کے بعد نکلی جلسہ ہوا لہور کے اندر پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دی گئی اور یکانہ کے اندر جلسے کی اجازت تھی تو آج عوام نے اپنے غم و غصے کا اظہار بھی کیا اور کچھ ایسے قابل اعتراض پوزیچرز بھی تھے جو آپ کے ساتھ میں شیئر نہیں کر سکتا کہ عوام وہ لے کر باہر نکلی ہوئی تھی تو اس سے نظر آتا ہے کہ عوام نے خوف کے بوتھ جو ہیں وہ توڑ دی ہیں عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے عوام کا بہت بہت جمع غفیر عمران خان کے پیشے کھڑا ہوا ہے جو عمران خان کی محبت ہے وہ لوگوں کے دنوں سے نہیں جا رہے اس جلسے نے یہ بات بڑی بات سے کر دی اب نون لیک نے اس حکومت نے پوری کوشش کی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جلسہ نہ کر سکے اور پی ٹی آئی کو علی امین گھنڈاپور کا راستہ رکنے کی کوشش کی ان کے باران گرفتاری جاری کروا دیئے ان کی زمانت خارج کروا دی کہ ان کو گرفتار کر لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے یعنی کہ خوف تو بہت زیادہ تھا اب ہو گیا گیا ہے کہ چھے بجے کا وقت تھا جلسہ کا اور جب جیسی چھے پچھتے ہیں جلسے کی بتیاں جو ہے وہ بند کر دی گئی ساؤنڈ سسٹم اتار لیا گیا اور ساؤنڈ سسٹم والوں نے جو ہے وہ سٹیج پر جا کر یہ کہا کہ ہم ساؤنڈ سسٹم بند کر رہے ہیں جلسہ گاز سے مائیک اتار لیے اور پھر ان سے جب کس نے سوال پوچھا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پھر مجھے جناب کون بچائے گا اب سب کو پتہ ہے کہ جو ڈی جے والا اس پیارے کے پر شامت آجدہ نہیں تھی اس نے کہا کہ جناب میں ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ بند کر رہا ہوں پھر جلسے کی بتیاں بند کر دی اب جیسے ہی علی ایمین گھنڈاپور صاحب کے کافرین لہور میں قدم رکھا پھر جناب تختل لہور ہل گیا مریم نواز کا خوف بڑھ چڑھ کر بولا وہ اتنے خوف پر مبتلا ہو گئی کہ وہ کیا رہی تھی کہ علی ایمین گھنڈاپور پہلے معافی مانگے اس نے معافی نہیں مانگی اب علی ایمین گھنڈاپور کی تقریر روکنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا کہ جلسہ گاہ سے بطیاں بند کر دی مائی کو سار لیے پولیس وہاں پہ پہ پہنچ گئی اور پولیس نے کہا کہ انہوں سے کی خلاف برزی کرنے پر ہم اس کے خلاف قانون کی طابق کاروائی کریں گے اور فوری جلسہ گاہ خالی کروانے کیلئے پولیس پہنچی ہے اور سٹیج خالی کروانے کیا گیا ہے اور کارکران بھی آہستہ ایسا وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں لیکن آج جس طرح سے عوان کا جمع غفیر تھا ہاؤس فل تھا اتنا دور پی ٹی اے کا جلسہ ہونا اور اندازہ کریں کہ جب مینار پاکستان میں اگر یہ پی ٹی اے کا جلسہ ہوتا تو آج تخت لہور اور جانتی عمرہ سب اس سنامی کے ساتھ بیہ جاتے گی لیکن اس کانہ کے جلسے نے بھی تخت لہور کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئے یہ اتنا تاریخ ساتھ جو ہے وہ جلسہ ہے لیکن آج مریم نواز جو ہے وہ رنگی ہاتھوں پکڑی گئی ہیں کیونکہ یہ سکرین شوٹ میں آپ کے سامنے سکرین کے اوپر بھی چلا دیتا ہوں مریم اورنگ زیب کے سکرین شوٹس ہیں کہ وہ صبح کے انہوں نے ڈرانز وہاں پر لگائے کہ یہاں پر تو کوئی جلسے کے اندر عوام نہیں پہنچی تو یہ نہیں ہوا تو وہ نہیں ہوا پی ٹی اے کا جلسہ پلاپ ہو گیا ہے عوام نے پی ٹی اے کو مصرد کر دیا ہے یہ پورا بیانیاں نون لیک اور ان کے فیورٹ انگرز میں وہ بنا رہے تھے آپ مریم نواز مریم اورنگ زیب جو ہیں وہ تمام یہ ویڈیوز جو ہیں اپنے ٹاوٹ انگرز کو بھیج رہی تھیں کہ اس کے اوپر آپ بیانیاں بنائیں تو میں نے آپ کے سامنے وہ ویجلز رکھے کہ آپ اس کو میچ کریں اس کو میچ کریں آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان دھرے کے انصاف کا جلسہ اس نے آج جاتی عمرہ کے اندر بجلیاں گرہ دی ہیں تو اتنا خوف ہے اتنا آپ ان کے خوف کا علم کاندازہ کریں کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کا وجود پنجاب سے ختم ہو گیا ہے ریڈ لائن لگی ہے عمران خان کے اوپر کاٹا لگیا ہے تو عوام یہ کاٹا عوام نے مٹا دیا ہے اب عمران خان عوام کے دلوں کی ریڈ لائن بن چکا ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ دو اور ڈائیں ہیں لوگوں کے لیے لارجر دن لائپ ہیں اور عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی مقبولیت کے میراج پر موجود ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کھل کر آپ کے سامنے بات کروں کہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے نابینے کو بھی پتا ہے اندے کو بھی پتا ہے جس کو نہیں سن سکتا وہ جو بول نہیں سکتا وہ بھی عمران خان زندہ بات کا آج جو ہے وہ لگا رہا تھا تو آج جناب تختل اور سے یہ خبر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ مریم نواز کے سرہاں سے رنگے ہاتھوں جناب پکڑی گئی ہیں اب آج جائیں گے سپریم کورٹ میں ایک بہت پڑا سرپرائز آیا اسٹیبشمنٹ کے گان کس طرح سے لال ہوئے ہیں وہ خبر بھی میں آپ کے سامنے جناب رکھ دیتا ہوں سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آتا ہے بارہ چولائی کا آٹھ پانچ کا فیصلہ تھا پی ٹی اے کو مقصود انشیستیں ملی چاہیے اور پی ٹی اے کو ایک صحیح جماعت تسلیم کر گیا نہ الیکشن کورٹ نے اس پیس لوگ کو تسلیم کیا نہ قومی اسمی سیکیٹریٹ نے نہ حکومت نے پی ٹی اے کو مقصود انشیستیں نہیں ملیں پوری کوشش کی جاری ہے کہ یہ مقصود انشیستیں حکومت کو دے دی جائیں قومی اسمی سیکیٹریٹ جو ہے وہ ایک پریس لیز زاری کرتا ہے اور اس میں وہ بتاتا ہے کہ پی ٹی اے کی پارٹی پوزیشن ہے نہیں اور ان کے جو ایم این اے سے ہیں وہ آزاد ہیں اور سنی تحاد کونسل کے جو ایم این اے سے ہیں ہم نے ان کو تسلیم کر لیا ہے بہت دور پارٹی تو لہٰذا ان کو مقصود انشیستیں مل جائیں گی اور پی ٹی اے کی جو ایم این اے سے ہیں ان کی مقصود انشیستیں حکومت دے دی جائیں تاکہ دو تہائی حاصل کر کے وہ آئینی ترمیم پیکش جو ہے وہ حاصل کر لے اس کو جناب منظور کروا لیں اب الیکشن کمیشن کو جیسی قومی اسمیلی نے یہ خط لکھا اور الیکشن کمیشن نے کہا گئے ٹھیک ہے ہم تو جو ہے وہ یہ پی ٹی اے کو مقصود انشیستیں نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں سپکر قومی اسمیلی ایجاز صادق ذات خط لکھ دیا ہے کہ جناب پی ٹی اے کی یہ مقصود انشیستیں نہیں بنتی کیونکہ اب تو قومی اسمیلی سے ایک بل جو ہے وہ پاس ہو چکا ہے تو اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے پر اثر نہیں رکھتا تو آج جناب ہوا یہ ہے کہ مقصود انشیستوں کا کیس ہے اور سپریم کورٹ نے مزید وضاحت کے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے جو آٹھ جریس نے وضاحت جاری کی تھی الیکشن کمیشن میں کہا تھا کہ پی ٹی اے کو مقصود انشیستیں ملنی چاہیے اور پی ٹی اے کے ایمینس کو مطابق ان کو مقصود انشیستیں ملنی چاہیے اور پی ٹی اے کی ایک سیاسی جماعت ہے اور اگر الیکشن کمیشن ایسا نہیں کرتا تو پھر ان کو سب کونسیکنس کا سامنا کرنا پڑے گا اب الیکشن کمیشن ایسا نہیں کر رہا تھا تحریک انصاف تے ایک بڑی اہم تنیس سماعت ان آٹھ جریس کے سامنے رکھ دی ہے جنہوں نے وضاحتی فیصلہ جاری کیا ہے اور اسے پی ٹی اے کے جو چیرمن ہے بیریستر گوھر صاحب انہوں کی جانب سے عدالتی عزوہ میں درخواست جائر کی گئی ہے جس میں الیکشن کمیشن کے ممکنہ فیصلے پر حکم امتناکی بھی استعداد کی گئی ہے عدالت بازے کرے کہ الیکشن ایکٹر میں ترمین کا اطلاق بارہ جلائے کے آرڈر پر نہیں ہوتا پی ٹی اے نے درخواست میں موقع اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن کو سپیکر کے خط پر عدالت وضاحت کرے اور پی ٹی اے کی چیرمن کی وضاحت پر درخواست میں استعداد کی گئی ہے کہ معاملے کے ذریعے التباہ ہونے تک الیکشن کمیشن کو کسی بھی جماعت کو مقصود نشستیں الارٹ کرنے سے روکا جائے اور عدالت ان تمام پر پہلوں کی وضاحت جاری کرے درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ عدالت قرارت دے کہ قومی اسمبلی کے سپیکر کے خط کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے قومی اور سبائی اسمبلیوں کے سپیکروں نے خطوط الیکشن کمیشن کی جانب سے نظر انداز کیے جانے چاہیے چودہ سٹیمبر کے وضاحتی حکم نامے کی روشنی میں الیکشن کمیشن بارہ جلائے کے مختصر پیسلے پر عمل درامت کا پاوند ہے یہ جناب درخواست دائر کی گئی ہے اور یہ ان آٹھ جریس کے سامنے درخواست جائے گی اور اب آپ اندازہ کریں کہ یہ انکھیل کتنا خطرناک ہے مقصود انیسسیں حاصل کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ اسٹیبشمنٹ کے گرام ہمام کے اندر ننگان آ رہی ہے اب اگر یہ کیس لگ جاتا ہے جو کہ لگے گا کیونکہ یہ بڑا سنگین قسم کا معاملہ ہے اور یہ مقصود انیسسوں کا معاملہ ہے سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے پی ٹی کے حق میں فیصلہ ہے یہ پل کورٹ کا فیصلہ ہے تو لہٰذا ذاتی فیصلہ بھی موجود ہے تو پی ٹی نے یہاں پر یہ ایک بڑی اچھی گیم کھیلی ہے اور سمارٹ موف چلا ہے اور اس سے اگر سٹی آرڈر جاری ہو جاتا ہے تو حکومت جو ہے ظاہرہ قاضی صاحب کے پاس تقیب ان پینتیس دن رہے ہیں اور ان پینتیس دنوں کے اندر وہ کچھ نہیں کر پائیں گے وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں جیسے انہوں نے ایک صدارتی آرڈرنس جو ہے اس کے حق میں جو سامنے آیا اور انہوں نے جسیس منی بختل کو نکال کر جسیس امین الدین صاحب کو وہاں پر لگا دیا تو اب میرے پاس خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے بار ایسیو سیشن نے قاضی کے حق میں جاری ہونے والا یہ جناب صدارتی آرڈرنس جو ہے اس کو مصرد کر دیا ہے یہ ان کے اپنے بار نے جناب ان کو مصرد کی ہے قاضی صاحب کے خلاف نفرت کی آگ اتنی ہے کہ ان کو کوئی وقلہ پسند نہیں کرتا ان کے تیسلے جو ہیں وہ عوام کے اندر اتنے گر چکے ہیں کہ انہوں نے جتنے بوٹ پالش کی ہیں کہ کوئی بھی عوام کے اندر کوئی بھی فرد ان کا عزت کرنے کے لیے پیار رہی ہے اب تک کہ اتنے اپنا خیال کی گا اور اس دن کا اپنے ناظبی حیر اکنا لانے کے بعد پاکستان زندہ بات